پروگرام مدد مقابل میں خوش آمد اید میں ہوں ربیہ ایسن و میرے ساتھ موجود ہیں رعوف کلاسٹرہ اور آج کی پروگرامیں جن ٹاپکس میں ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو نوٹسز جاری کرنے پر صحافتی تنظیموں کا سخت احتجاج سپریم کورٹ میں اہم سمات چیف جسس قاضی فائزیسا نے نوٹسز واپس لینے کے بارے میں بات کی اور ڈی جی ایف آئی اے کے صحافیوں سے ملاقات کی ہدایت ایف آئی اے نے کس لیے نوٹسز جاری کیے سوال پوچھ لیے تنقید روپنے کے سخت خلاف ہوں آزادی صحافت آئین میں ہے میرا مزاگ بھی اڑائیں مجھے کوئی فکر نہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے ریمارکس سمات کل تک ملتوی اس کے لئے بات کریں گے سائفر کیس بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا عدالت میں شور شرابہ جج نے کاروائی موتل کر دی آزم خان پر جرہ کے دوران ہی عدالتی محول کشیدہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی غصے میں آگئے سائفر معاملے پر شاہ محمود قریشی نے سابق آمی چیف جنرل کمر باجبہ پر بڑا الزام لگا دیا جنرل باجبہ کو عدالت بلانے کا مطالبہ باجبہ قریشی ملاقات میں سابق آمی چیف نے کیا دھمکی دی تھی اس کے اوپر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے ججز کے خلاف محم چلانے والوں کے بعد ایک بڑے ادارے کے خلاف محم چلانے والوں کے نئے نام بھی سامنے آگئے اہم ادارے کے خلاف محم چلانے والوں میں کون کون شامل ہے ایکسٹروسل سٹوری اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی مظہر عباس صاحب ان کو ویلکم کریں گے اور ان سے اہم معاملے پر بات کریں گے اسلام علیکم مظہر عباس صاحب مذہر بات صاحب ہمائی ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے ان سے رابطہ کریں اکلاس صاحب اہم ترین یہ آج سپریم کورٹ کا سوہ موٹو اور دوہزار اکیس کا یہ غالباً کیس ہے اور ایک طرف صحافتی تنظیموں کا احتجاج دوسری طرف ایف آئی اے کے نوٹسز جو جاری ہوئے میں لوگوں کو پورا معاملہ ایک جو ہے وہ گھمبیر مسئلہ اختیار کر گیا ہے اور جو آج چیف جرسز کے ریمارکس رہے اس کانٹیکسٹ میں وہ بڑے امپورٹنٹ تھے صبح سے کافی اس کے اوپر بات چیف چل رہی ہے تو اس پورے معاملے کو ویسے تو میں مذہر بات صاحب سے پوچھا چاہیتی کہ امپورٹنٹ ہے وہ زیادہ ریلیمنٹ ہیں اس معاملے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں یا صحافیوں کو ازادی صحافت کے نام پر پلی لے رہے ہیں اس کے اوپر مذہر بات صاحب ہمائے ساتھ ہیں جی مذہر صاحب اسلام علیکم مذہر بات صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا اور وقت نکالا ہمارے لئے آپ کو خوش آمدید کہیں گے یہ اہم معاملہ ہے مذہر بات صاحب سپریم کورٹ نے سوو موٹو لیاوا ہے اس کے علاوہ ایف آئی ای نے صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے میں ہیں جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں اس تمام طرح معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں کون جسٹیفائیڈ ہے سپریم کورٹ ایف آئی ای یا صحافی دیکھئے بہت سیدھی سی بات ہے یہ جب دوہزار سولہ کے اندر پیکا آرڈیننس آیا تھا اس وقت بھی یہی صحافیوں نے احتجاج کیا تھا کہ جس طریقے سے انفورچنیٹلی بدقسمتی سے ہمارے پارلیمنٹیرینز جب کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ خود نہیں پڑتے کہ وہ قوانین کتنے سخت ہیں اور کس طریقے سے مسیوز ہو سکتے ہیں اور اس وقت بھی ہم نے الیرٹ کیا تھا یہ اتنا خطرناک ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ خود اس سے سفر کریں گی دیکھیں اس کے بعد جو بھی سلسلہ ہوا جتنے بھی رائٹس ایکٹیویس صحافی اس قانون کے تحت پکڑے گئے ان میں سے کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے جو میں اس کی بات کہہ رہا ہوں جو ڈسنٹنگ وائسز ہیں ان کے خلاف کبھی بھی کورٹ میں سٹینڈ کر پایا ہو یہ صرف حراسہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب اس میں مزید اس طریقے سے چیزیں کی گئی ہیں اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو فواد چودی صاحب اور کوئی سخت قانون لے کر آنا چاہ رہے تھے بہت سمپل سی چیز ہے کہ صحافی کی میرے جرنلس میں کہہ سکتا ہوں کہ صحافی کی میری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ میں جو خبر دوں وہ اتھنٹک ہو جو ہم قوانین بناتے ہیں وہ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جو گورنمنٹ آف ڈا ڈے کو سوٹ کرتا ہے ان کے خلاف کوئی کرٹیکل وائس ہوتی ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ تصور کریں کہ 65 کے قریب لوگوں کو آپ نوٹسز دے رہے ہیں جن میں سے 47 صحافی ہیں کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس آپ کسی کو نوٹس دے رہے ہیں تو ایویڈنس تو بتائیں کہ ان کے خلاف ایویڈنسز کیا ہے جب یہ معاملات کورٹ میں جاتے ہیں تو ان کے پاس کبھی بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کمپلینٹ کس کے خلاف کر رہا ہے جب سامنے وٹنس کھڑا کمپلیننٹ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کس کے خلاف کمپلینٹ کی ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کمپلینٹ کون ہے کہ اکیوز کون ہے اس طریقے سے چیزوں کو منپلیٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے حراسہ کیا جاتا ہے اگر آپ نے سینٹی کو پریویل کرنا ہے اگر آپ نے جنرلسٹک ایسکس کو فالو کرنا ہے تو بڑی بیسک سی چیز ہے آپ اس چیز پر ڈیبیٹ کریں اس چیز کو ڈیالوگ کریں کوئی بھی میں اگر جنرلسٹ کبھی بھی ایسی خبر کو سپورٹ نہیں کروں گا جو خبر اوثنٹسٹی پر بیس نہیں کرتی ہو جس خبر کے فیٹس نہیں ہو میرا خیال ہے یہ صرف حراسہ کی پولیسی یہ پولیسی ابھی الیکشن کے وقت اور زیادہ سخت ہوگی مجھے یاد ہے دوہزار آٹھ میں جب میں پاکستان فیڈلی یونین اف جنرلسٹ کا سیکریٹی جنرل تھا اس وقت ہم نے باقاعدہ ایک سروے کیا ایک سگنیچر کیمپین کی تھی اور کیمپین کی تھی فری میڈیا فری پولز جب تک اس ملک میں آزادی صحافت نہیں ہوگی اس ملک میں کبھی بھی جمہوریت نہیں آسکتی اور آزادی صحافت کا مطلب ہی ذمہ دارانہ صحافت ہے تو یہ جو ذمہ داری کا تائیون ہے یہ کوئی حکومت وقت نہیں کر سکتی کیونکہ حکومت وقت عام طور پر اس کے لیے جو جنرلسٹ ہوتے ہیں جو جنرلسٹ ہوتے ہیں جو میڈیا ہوتا ہے وہ کرٹیکل وائسز ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے ان کو میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں ہر پرفیکٹ گورنمنٹ کو بتاؤں کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہیں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں صحافیوں سے میں حکومتوں سے اشتہارات دوں میں پرائیوٹ آگنائزیشن میرا کام یہ ہے کہ میں جو خبر دوں وہ آثنٹسٹی پر بیس کرتی ہو جو کہ یہ کیس ہے یہ کیس پہلے دن ڈسمنس ہو جانا چاہیے تھا اور اچھا ہوا کہ آج بھی جو سپریم کورٹ نے اس کو یہ باظر طور پر اعلان کیا میرا خیال ہے اگر آپ نے کوئی قوانین اس موقع میں بنانے ہیں کوئی ریگولیشنز بنانی ہے تو سارے میڈیا اسٹیک ہولڈرز کو مل کے ایک ایتیکل ایتیکل کورٹز بنانے پڑیں گے اور اس پہ عمل درامت کرنے کا میکنیزم بنا پڑے گا یہ جو طریقہ کار ریاست کا ایک ناقابل قبول ہے بہت شکریہ آپ کو مزر صاحب بڑا آپ نے کمپریہنسیولی گفتگو کیا ہمیشہ آپ کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ اور میں وہ کلاس ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں اگین وی آفرام ڈسکول آف تھاٹ پرنٹ جنلیزم سے بہت سارے مر استاد تھے جن سے ہم نے سیکھا ماریں کھائیں آپ کوئی پتے میں کیا کہہ رہا ہوں کیسے کہہ رہا ہوں آپ کا بار بار جو اسرار ہے جو کہ ٹھیک ہے وہ خبر پہ ہے کہ خبر ٹھیک ہونی چاہیے میرے اپنے اوپر کوئی یہ پندرہ کے پیمرہ کیسز ہوئے پانچ میں نے عدالتیں عدالتوں پہ کیسز ہوئے پچاس میں نے پیشیں بھوکتیں ہم نے کبھی بھی اس کو کوئی ایشو نہیں بنائے کہ کیوں ہمیں نوٹسز آ رہے ہیں کیوں ہمیں بلائے جا رہے ہیں ہوئی والی بات کہ خبر ہم نے ہم نے سچی دینے میں نے اوپر مطین نے پچاس پیشیں پیمرہ میں بھوکتیں آج تک چاہے لوگوں کو پتے نہیں ہوگا نہ ہم نے اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ بنایا کہ دیکھیں جو میں کیوں بلائے جاں نیور میرے اگل آپ کو بھی ہم یہاں ہیں آپ ہمارے لیڈر ہیں ہم نے آپ کو بھی کبھی اپروچ نہیں کیا ہوگا کہ سر دیکھیں ہمیں نوٹسز آ گیا اور ہمیں بچے نو بکاز آپ والی بات کے اگر خبر دی ہے سکینڈل دی ہے جو ہم دیتے رہو بڑے بڑے بگ گن سے میں آپ کیا نام بتاؤں کون کو لوگ تھے پندرہ لوگ تو خبر کی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ آپ کے خیال خبر کا مسئلہ تھا جو سپریم کورٹ میں یہ ٹیک اپ کیا ہے کہ آپ نے میں نے چل ہم اپنی بات کہہ لیں ہم نے کوئی خبر دی غلط نکلے انہیں بلالیا مجھے سپریم کورٹ نے پانچ دفعہ بلائیا تھا خبر پہ سٹوری پہ سکینڈل گیا آپ نے سٹوری دی آئیں اور میں پانچ دفعہ کیا پھلکہ آپ کو یاد ہو کہ آپ بھی آئے تھے دو تین دوہ میری ہیرنگ پہ سر جب یہ چیف جسٹس آب تھے تو سوال یہ تو یہ ایشو ہی نہیں ہے خبر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر اس میں یہ تو سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے یہ میں ان کے جج سبان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہماری تذہیق ہو رہی ہے کریکٹریزیشن ہو رہی ہے گالیاں دی جا رہی ہیں ہمارے یہاں پہ میمز بنائی جا رہی ہیں ہمیں بہت بڑا جو انہوں نے بھی کہا جسٹس ہے بنے سو سر یہ نہیں ہے نیوز تو ٹھیک کہہ رہے ہیں یا خیش خبر بن رہی ہے سر لیکن ایتھارٹ کے تھوڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے سر نہیں رعوف جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا دیکھئے اصل مسئلہ کیا ہے اس ملک میں اور دیکھئے برطانیہ یا جو ان کی مثالیں ہم دیتے ہیں وہاں ایک چیز ہے جو جو پریونٹ کرتی ہے کسی بھی میڈیا کو کہ آپ کوئی فیک نیوز یا اس طرح کی نیوز یا کسی کو ملائن کرنا پرسنل پرسنل اس پہ آپ اغبار دس مرتبہ سوچتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے سٹرانگ ڈیفیمیشن لاؤ جب اگر آپ نے سٹرانگ ڈیفیمیشن لاؤ بنائی تو میرا مالک ہو میرا ایڈیٹر ہو میں خود ہوں وہ دس مرتبہ سوچیں گے وہ خبر دیتے ہوا کہ یار اس کے اگر میرے پاس فیکٹس نہیں ہوں گے اور میں اس طرح کی خبر دوں گا تو میری پکڑ ہو سکتی ہے اور اس میں اس حد تک فائن ہو سکتا ہے کہ اغبار بند ہو جائے اتنا ہیوی فائن ہو سکتا ہے مسئلہ یہ کہ ہم نے کبھی جائے ججس پر کرٹسزم ہو یا کسی پر کسی کے خلاف اگر میں کوئی فیک چیز دے رہا ہوں تو اس کا تدارک صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سٹرونگ ڈیفیمیشن لوہ بنائے ہماری ہوتا کیا ہے اب مجھے جمال خوشگی والا واقعہ سوچ لیں کیا کیا تھا ان نو صحفیوں نے جن پر کیز بنائے گئے انہوں نے صرف اپنی تصویر ہٹا کے جمال خوشگی کی تصویر لگائی تھی نا جب سعودی کراؤن پلینز وزٹ کر رہے تھے پاکستان کیا یہ کوئی جرم تھا جس کی بنیاد پہ ان نو صحفیوں کو نوٹس دیئے گئے یا یہ آپ ایک ہریسمنٹ کر رہے تھے پرابلم یہاں یہ ہو رہی ہے کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پری الیکشن ایک ایسی فضا کرییٹ کی جاری ہے کہ جہاں ڈیجیٹل میڈیا کو کس طرح کنٹرول کیا جائیں الیکٹرونک میڈیا کو اگر ججز کے خلاف میں ساری میں آپ کی بات کا آٹوں حالانکہ آپ ڈینر پہ ہیں آپ کو میں نے مجبور کیا کہ لائے جائے ایک مچور سمجھدار بند ہے ان پر کومنٹ بڑھ اچھے طریقے سے کر سا ہے سر آپ کو یہ کالم بھی لکھتے ہیں جنگ میں بھی لکھتے ہیں نیوز میں بھی آلٹیکل آتے ہیں دن میں اپنا شو بھی کرتے ہیں جیو پہ دو تین ہمارے جنسے دوستوں کی فرمایج پہ ریکویسٹ پہ آ بھی جاتے ہیں اور یہ سارا کریسے جس پہ یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے سپریم کورٹ کا یادروائیز آپ بتائیں آپ نے بھی ان ٹاپکس پہ گفتگو کی ہے آپ کو نوٹس آیا ہے سر یہ فائے کا جاتے ہو مجھے کبھی بھی نہیں آیا آپ کو کیوں نہیں آیا سر دیکھیں اس لیے کہ میں بڑی بیسک مجھے پتا ہے کہ جنرلزم کے اندر کتنے فلوز ہیں مجھے پتا ہے کہ ہمارے جنرلزم کونسی لائن کروز کر جاتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہماریاں ایک مشروع گروت ایسی ہوئی ہے لیکن اس سب کی وجہ کیا ہے تروف آپ کو اور میں ہم جب زمانے کے پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی ایڈیٹر نہیں ہے میں یہی پہ لانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ سوشل میڈیا پہ وہ والی ایڈیٹر نیوز ایڈیٹر سب ایڈیٹر وہ فلٹر ہی نہیں ہیں اب آپ اپنی بھگوان ہے سوشل میڈیا پہ پھر تو ہماری مرضی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایڈیٹر ایڈیٹر کو سوچنی پڑیں گی مالکان کیوں دیکھئے ایڈیٹر کے ہونے کا فائدہ صرف ہی ہوتا تھا ایک تو ٹریننگ ہوتی تھی آپ کو ہم اور آپ ان سے ٹرینڈ ہوئے ہیں لوگ ہمیں پتا ہے کہ کہاں چیزیں کہاں اچھا ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ ایڈیٹر چیک کر لیا کرتا تھا سٹوری رک جاتی تھی سٹوریاں رک جاتی تھی جاؤدین صاحب تھے ہمارے جاؤدین صاحب شاہین صاحب ہماری سٹوری جان ہی سکتی تھی اچھا ہمارے جاتی تھی اچھا ہمارے جاتی تھی مزید صاحب کیونکہ یہ معاملہ تو الیکٹرونک یا پرنٹ میڈیا کا ہے ہی نا یا سوشل میڈیا کا جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ایک کوڈ آف کانڈک بنانے کی ضرورت ہے ایک کوڈ آف ایتکس کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھئے سوشل میڈیا کا بھی معاملہ کیا ہے سوشل میڈیا از این ایکسپریشن ڈیجیٹل میڈیا از این ایکسپریشن دیکھیں بہت سے لوگ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں ایسے ہیں جنہیں کوئی جنرلسٹک بیکگراؤن نہیں ہے جنہیں نہیں پتا چیزوں کو لیکن جو لوگ ٹرینڈ ہیں جو لوگ ایک جنرلسٹک بیکگراؤن سے آئے ہیں وہ تو ریسپونسیبیلٹی شو کرے نا وہ تو یہ شو کرے نا کہ وہ جو ایکسپریشن کا ظاہر کر رہے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ میرے نیچے کوئی نہیں ہے میرے اوپر کوئی نہیں ہے میرا چیک کوئی نہیں ہے نہیں آپ میں میں ہمیشہ ہی آرگیو کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایتکس میرے اپنے اندر ہونے چاہیے مجھے کسی ریٹن ایتکس کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ جنرلزم has to be in a public interest مجھے پتا ہے میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو authentic ہے لیکن وہ چیز اگر میں on air کروں گا یا ایسے digital میڈیا پر ڈالوں گا یا print میڈیا میں کروں گا اس سے public unrest ہو سکتا ہے تو میں نہیں کروں گا وہ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ i have to be a journalist who has to care about the public interest مجھے مجھے بھئی آپ نے میں سوری میں cut کر رہا ہوں i want more questions more answers آپ کی طرف سے جب آپ نے ابھی کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جنرلسٹیک background نہیں ہے experience نہیں ہے training نہیں ہے جب وہ اس طرح کے blunders مارتے ہیں اس طرح کے campaigns ہلتے ہیں گالی گلوچ ہوتے ہیں the name of likes retweets بلے بلے واہ واہ پھٹے چھوک دو جی کیا بات ہے جو بم چلا دی f16 چلا دی جب ان کے خلاف یہ ساری کاروائی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ وہ کہتے ہیں ہم تو صحف ہی ہیں پھر آپ کو مجھے دیگر لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنی پڑتے ہیں کھڑا ہونا پڑتے ہیں سو یہ جو جب چیزیں ہوتی ہیں اور تھوڑی سی سر ان چیزوں کی وجہ سے سمجھتے نہیں ہے کہ پہلے ہماری ٹی وی چینلز پہ ہماری سپیس ختم ہوئی مالکان پہ تباہ ہوا ہے نیوز ایڈیٹرز پہ ہے اب اسی طرح کی سپیس جو ہے وہ ہماری سوشل میڈیا پہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اس میں ایجنسیز ہمارے پیچھے ہیں کہ ایف ای 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 اگر نیم آف لاغ قانون اچھا آپ سپریم کورٹ ہے کہ جہاں سے ہمیشہ آپ کو مجھے یا کسی کو بھی ریلیف ملتا ہے سو یہ جو سارا مجھے گھڑ ماس مچ گیا جو ڈاکٹر شاہد مصور صاحب کہتے ہیں تو we are the victims یہ تو سارے آپ جہاں سے لوگ جو responsible کام کرتے ہیں جن کو اگر نوٹسز نہیں آتے تو باقی تو مارے جائیں گے سارے اس میں ان لوگ کی وجہ سے جن کی training نہیں ہے اصل چیز کیا ہے مجھے یہ problem نہیں ہے کہ آپ مجھے کوئی قانونی راستہ دیتے ہیں مطلب مجھ سے legal course میں ہی ہوگا اگر فرض کریں میں کوئی غلط چیز دیتا ہوں تو آپ ایک legal court سے ڈاکٹ کریں گے نا آپ یہ تو نہیں ہوں گے کہ آپ نے مجھے ہتھکڑی لگا دی شازیب جلانی کے ساتھ کیا ہوا تھا شازیب جلانی کو آپ نے ہتھکڑی لگا دی جب court میں پیش کیا تو پولیس کے پاس یا FIA کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس کے خلاف اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ harassment create کر رہے ہیں آپ قانونی کارروائی نہیں کر رہے آپ مجھے harass کر رہے ہیں اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو آپ وہ ثبوت پیش کریں مجھے مذہب بھئی then what should be done میں again میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے اوپر بھی میں نے بتایا کہ میں نے پچاس پیشہ بھگتی ہیں میرے پر cases ہوئے ہیں مجھے تو زیادہ اس بات سے خوش ہونا چاہے اچھالنا چاہے کہ ہاں بھی بالکل زیادتی ہو لیکن میں I believe لوگوں کے پساندہ آیا یا نہ آیا ملک سٹن کا وانین ہم نے اس وقت بھی آپ اور ہمارے جیسے یہ لوگ رولے ڈالتے رہے ہیں then what should be done مطلب ہے دنیا بھر میں آپ کسی پہ ٹوئٹ کرتے ہیں میرے خلاف بہت سارے ٹوئٹس ہوتے ہیں آپ پہ ہوتے ہیں جب کوئی نون آدمی کرتا ہے تو وہاں تو defamation وہ ہوتے سیٹلمنٹ ہوتے ہیں کروڑوں لاکھوں میں ہوتی ہیں جا کے عدالتیں تو فوراں آپ کو اس میں اس میں لے کر یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سر اگر کریں تو ہم میں کہوں گا جب مجھے پیش آس پیشوں پر بھکتال بلا لیا دیکھیں رو دیکھیں اس کا مسئلہ کیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیرا three three tiers of میڈیا one is print میڈیا print میڈیا کی کیا صورتحال ہے direct decline پہ ہے لیکن print میڈیا میں editors نہیں ہیں electronic میڈیا کی صورتحال کیا ہے electronic میڈیا میں اگر director news ہیں تو وہ all powerful director news نہیں ہیں کچھ چیزوں کو filter کریں وہ کریں اور وہ مظہر بھئی آپ کو ہم social میڈیا پہ کھینچ کھوز کے لاتے ہیں آپ وہ print اور tv والی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ خود ڈیٹر لیول ہیں ہم آپ کی وہ ہیں یہ تاکی بھر social میڈیا issues آپ کے لئے ہمارے کے سب کے لئے میں اسی طرف آ رہا ہوں یہاں تو کوئی بندہ نہیں ہے سار کسی کو وہ چیک کرنے والا میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ print میڈیا کا ایک ہے electronic میڈیا کا digital میڈیا میں صرف journalism نہیں ہے digital میڈیا کے پاس صرف journalist نہیں ہے digital میڈیا کے پاس ہر کوئی ہے ایک عام آدمی بھی ہے ایک عام آدمی جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے وہ کوئی بھی expression کسی جگہ post کر سکتا ہے تو آپ اس کو ایک عوامی ردیعمل سمجھیں اب میں اگر کوئی چیز post کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میں responsible ہوں اس post کا problem کہا آتی ہے problem آتی ہے جب اسی post کو ایک مین اسٹری میڈیا اٹھا کر ڈیبیٹ کا حصہ بناتا ہے without authenticity یہ آڈیو اور ویڈیو لیٹس کیا ہیں مجھے بتائیں کسی آڈیو اور ویڈیو لیٹس کی آسٹلی سر ہم نے آپ کا ڈینر پہ آپ کو وہ کی ہے میں چاہتا ہوں ڈینر بھی اپنا کرے سر آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک ریس ہی ہے views کی ہی ہے retweets کی likes کی یوٹیوب کی پیسے کمانے کی اور پھر ساتھ میں ہماری political parties ان کے میڈیا سیلز نے ان کو encourage کیا hostage کیا bully کیا ان چیزوں نے بھی سارا مطلب یہاں پہ ہشر نشر کر دیا ہے کہ اگر آپ نے retweets لینے ہیں views لینے ہیں تو پھر کسی ایک party کے ساتھ کھڑے ہوں اور پھر آپ اس کے بعد بھول جائیں جنرلزم کیا ہے قانون کیا ہے لوگ کیا ہیں میں ہوں رگڑ تو سب کو دیکھیں رعوف مجھے اور آپ کو یا ہم جیسے جو بھی professional journalist ہیں ان کو ایک standard set کرنا پڑے گا for the common man جو social media پہ ہے ہمیں ہم اگر اس لہر میں بھہ گئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا اگر ہم نے اپنی position لی تو یہ یاد رکھیں کہ ultimately we will we will last سر لے چکے ہیں positionیں اس وقت اور کیا رہے کہ اس میڈیا میں بچہ آپ بچے ایوری بارٹ اس ٹیکن سر دیکھیں ایک challenge لیکن لیکن میں میں ایک ایسی ریاست کو ایک ریاستی اقدامات کو میں کیسے اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں جب وہ ریاست خود جھوٹ بول رہی ہو میں سے دنیا کی کونس میں آپ کی سوری بات کراتا ہوں دنیا کی کونس ریاست سچ اپنے شہریوں کے ساتھ یہ یاد امریکنز نے کیا کیا تھا اخوانی اس میں اراک میں دو ہزارت تین میں ویپنز آم نیو یورک ٹائمز یا اس نے آ کے اپولوجی کی تھی نا کہ وی ور یوزڈ وہ پھر بھی یوزڈوں کے موقع ملا تھا وہ پھر بھی یوزڈوں کے سر لیکن نہیں وہ اس بات ٹھیک ہے آپ تھی لیکن کم سے کم میں یہ سٹینڈ کر کے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس پوری ریس میں نہ میں بکا ہوں نہ میں جھکا ہوں میں نے سٹینڈ کیا ہے اور میں بہت سے شاید بہت سے انکر سے بہت سے پیچھے رہ گیا ہوں لیکن مجھے پیچھے رہ گیا ہوتے مظہر بھئی تو ہم آپ سے اس وقت آپ کا کیا خیال ہے آپ کے ویلیوبل کومنٹس لے رہے ہوتے پیچھے آپ بلکو نہیں رہے آپ کے ایک سین ایک ایک سوبر بحث ہے سر تو ہم اس بحث کو کنٹینیو رکھیں گے سر آپ کے ساتھ تینکیو کہ آپ نے ڈین ار اپنا چھوڑ کے سارا میں ٹائم جا گریٹ فول برادر بہت شکریہ مظرباد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے اور کچھ جو آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز رہیں اس کے حوالے سے بھی کمبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے جانیں گے کہ کیا احوال راہ سماعت کا ہمارے ساتھ رہیے